اسلام علیکم کوئی خیالات من میں غلط خیالات آتے ہیں کام ہوتے جب نہ زیادہ رہتی ہے یا کوئی بھی گندے ویچار آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ویرے اسکلن ہونا یا ویرے سبندش ہونا یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ خان پان میں خٹیوی تلیوی چیزیں خانا چائے اور کافی کا زیادہ استعمال کرنا دھوم پان کرنا بیوڈی سیگریٹ شراب کا استعمال کرنا یا کوئی نشیل پدارتوں کا استعمال کرنا آہار ویہار صحیح رکھیں اور آچار ویچار صحیح رکھیں تو سبندش ہونے کا یہ بڑا کارن ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سبندش کا گھرے لوں دیسی نسخہ اور بڑا ہی آسان ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سوخہ عاملہ لینے ہیں گھٹلی نکلے ہوئے آپ کو سوخہ عاملہ لینے ہیں ایک بھاگ آپ کو سوخہ عاملہ لینے ہیں اور دو بھاگ آپ کو دیسی خان لینی ہے یا پھر مصری لینی ہے آپ کو شکر نہیں لینا ہے آپ کو یا تو دیسی خان لینی ہے یا مشری لینی ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو پیس کے بلکل کسی ایٹائی ڈھکن میں آپ رکھ لیں اس کو لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ روزانہ خانہ خانے کے دو گھنٹے بعد اور لگ بک سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو دو چمچ پانی کے ساتھ لیں تو یہ جو نسخہ ہے یہ سوپندوش کے لیے تو ہے ہی ہے اس نسخے کے سیون سے آپ کے ویرے کا پتلہ ہونا شکر پتن کا ہونا اور اس کے علاوہ بلٹ کو پیورفائی کرتا ہے شریر کا پیلا پان کبز ہو سردرد ہو آنکھوں کی روشنی ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی کارگر ہے اور اس نسخے کے واغا پریبولر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندر ویرے وردی ہوتی ہے اور شریر کے اندر نئی طاقت آتی ہے اور ایک نئی اسفورتی ہوتی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں اور اس کے کمال دیکھیں آپ کا سوپندوش ہونا رک جائے گا اور اور بھی کئی طرح کے لاب آپ کو اس میں ملیں گے تو بڑا ہی آسان سا نسخہ ہے آپ استعمال کریں اور اس کے فائدے اٹھائیں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب کریے تو ملتے ہیں دوستو پھر اگلے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے نئے اللہ حافظ